خلیج ٹائمز نے وزیراعظم امران خان کے مطلع کے قوامی سروے کے نتائج جاری کیے ہیں اور سولہ ہزار بندوں پر مشتمل ہے یہ سروے تو سروے کے مطابق 93.2% رائے دہندگان جو ہیں وہ امران خان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور لوگوں نے کہا کہ یہاں نوملی تین چار پانچ ہزار لوگوں میں مشتمل سروے ہوتا ہے تو یہ اس بات وہ پی ٹی آئے کا میڈیا سیل نے فوکس نہیں کیا حالانکہ اس ماہ پہ فوکس کیا جانا چاہیے تھا یہ آمیس لیے پی ٹی آئے کے ایڈمائرز ہوں گے بھئی آپ فوکس کر لو باقی ان کا میڈیا سیل ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا اور اگر ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے تھا یہ اگر مجھے نہیں پتا ہے حالانکہ میں کئی بار گیا ہوں یہ جو خلیش ٹائمز ہیں میری نظر سے کوئی نہیں گزرا لیکن بہرحال اگر ہے تو اس کا کریڈٹ لینے چاہیے لیکن ضرورت نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی پرفارمنس جب تک غریب آدمی کے گھر میں اس کے چولے تک نہ پہنچے بلکہ اس کے چولے پہ رکھی ہنڈیا تک نہ پہنچے تو وہ اس طرح کے سرویز وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تو دعا ہے ہماری کہ اللہ کرے حکومت پرفارمنٹ ٹائم لگے گا اس طرح پرفارمنٹ کرے کہ لوگوں کے گھروں تک اس کی پرفارمنس پہنچ جائے اس کی وجہ ہے عام آدمی غریب آدمی لو میڈل کلاس کا آدمی اس کی زندگی تو چولے کے گھر دی گھومرل ہوتی ہے ہمارے ہاں تو محابرہ بھی بڑا حجیب ہو گئی دو وقت کی روٹی روک کی سکھی روٹی اس طرح کہ تو محابریں ہمارے جو اللہ کرے وہاں تک پرفارمنس جو ہے وہاں تک کون جائے پھر کسی طرح کے سرویز کی ضرورت نہیں ہوگی اور جب تک یہ ہوتا نہیں تب تک صرف سرویز جو ہے ان سے پیٹ نہیں بھرتا تینکیو اسلام علیکم بیورس یہ سوال بے شمار لوگوں نے بھیجا ہے نام لینے وہ مبکن نہیں ہے سوال ہے کہ بھئی یہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو تنظیم سازی کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اشارہ ہے تلال چودری اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پھر نہیں ون پھائیو پہ کال پہلے آئیشہ رجب جو اہمینے ہیں کوئی ہو اور نے پھر تلال چودری نے کال کی کہ مجھے تشددکار یہ ہے اور وہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور یہ ہے اے اس طرح مجھے باقی کو اس کا نہ مجھے دلچسپی ہے نہ مجھے میں ان کو چنڈال چوکڑی کہا کرتا تھا لکھا کرتا تھا یہ جب نواز شریف حکمران خاندہ ہیں جب وہ اقتدار میں تھے تو میں نے ان کا نام نحال ہے ایک دانیال ہے ایک تلال ہے ایک پتہ نہیں کیا تو میں نے ان کا چنڈال چوکڑی ان کا نام رکھا ایک اور بھی آل ہے کوئی اس طرح کا مجھے تو ظاہر ہے اس میں کیا دلچسپی ہونی ہے دکھ ہے مجھے ایک بات کا اور وہ دکھ یہ ہے کہ سب لوگوں کو تلال چودری کی ہڈیاں ٹوٹنے کا فکر ہے کسی کو اس مہنتی بچے کے دل کا ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو آئیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں ہڈیاں ٹوٹ جائیں جڑ جاتی ہیں دل ٹوٹ جائیں تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے شہباز شریف آہاتہ عدالت سے ایک جفتار ہو گئے ہیں اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان اچھے ہتھکنڈوں پہ اتر آئے ہیں ریحام خان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار لی آپ اس گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں مزید گرفتاریاں ہوں گی بھائی میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کیسے آ گیا ٹیکنکلی بیچ میں یہ آہ ہائی کوٹ نے زمانت دی تھی وہ منسوخ کر دی چونکہ وہ کوٹ کو مطمئن نہیں کر سکیں تو اس میں تو عمران کا کلین دین میرے کو مسکن پلے نہیں پڑھا اچھا باقی ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہے جن نہ خادیاں گاجران ٹیک ڈونا دے پیڑ اب یہ میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا میں کون ہوتا ہوں جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی حتمی اور آخری ہوگا چونکہ کہیں نہ کہیں تو بندے کو رکنا پڑتا ہے نا جی ورنہ آپ کی اپینین آپ کے ساتھ میری اپینین میرے ساتھ بائیس کروڑ کا ملک ہے بائیس کروڑ نوے لاکھ تو بائیس کروڑ نوے لاکھ میں سے اگر آدھے بالک ہیں تو سمجھو پھر گیارہ بارہ کروڑ کے قریب تو اپینینز ہو گئی تو کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرے گا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی یہ اتنی ٹیٹھیوں کی کیا ضرورت ہے کوئی ایک آدھ آگئی کو دو چار آگئی کو پانچ یہ اربوں روپے کی ٹیٹھی ہیں میں کومن مین کے طور پہ ایک عام شہری کے طور پہ سوچ رہا ہوں میرا یہ فرض نہیں ہے میرا یہ رول نہیں ہے کہ میں تیم کروں کہ کون ملزم ہے کون مجرم ہے نو نور اٹال لیکن ایک سوال جو ایک آم آدمی جو سوچتا ہے کہ یار یہ اربوں روپے کی ٹیٹھی ہیں اور ان لوگوں کی جو کبھی بینون ملک بھی نہیں گئے ہیں ان لوگوں کی جو گھوکے ننگے لوگ ہیں بہرحال یہ سوال ہیں یہ کنکلوڈ ہو جائیں گے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو فیصلہ ہو جائے گا اس میں جو آپ کے سوال میں سب سے دلچسپ بات ہے وہ ہے رہام خان کی انٹری تو کہ حکومت نے اپنے پاؤں پہ کل ہاری مان لی بھئی مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ان بی بی کا کیا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا اچھا تو زندگی آگے چلے آپ عمران یا اس کی حکومت اور پھر ان کے پاؤں اور ان کی کل ہاریاں آپ اپنی زندگی پہ فوکس کرو اس پہ آپ توجہ دو لیکن مناسب نہیں لگتا اچھا آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے کہ کیا مزید گرفتاریاں ہوں گی میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں گرفتاریاں تو بہت معمولی بات ہے میں اب کوئی سال سے کوئی دو سال سے کوئی چھے سال سے کوئی آٹھ سال سے نہیں کئی بار برسہ برس پہلے میں نے کئی بار لکھایا کہ اس ملک کا علاج صرف ایک ہے جلادوں کو اوور ٹائم ملے گلوٹن وہ فرانس میں انقلاب فرانس میں چھوڑا گرتا ہے اوپر سے گردن وہ تین شفٹوں میں کام کرے جلادوں کو اوور ٹائم ملے اور اس کے بغیر مجھ سمیت یہاں کوئی راہِ راست پہ آئے گا نہیں اور خاص طور پہ جن کے پاس اختیار اور اقتدار میں بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے بہت کم آٹے میں نمک برابر لوگ دیکھے ہیں جنہیں دولت اور طاقت حضم ہوتی ہوں اور ایک بات میں آپ کو آخری عرض کروں میں اس وقت میرا خیال ہے شاید مجھے یاد نہیں بات سمجھ آئی مجھے بہت بعد میں میرے دادا وہ شیکسپیئر کے بھی وہ حافظ تھے اور یہ وہ بہت پڑے لکھے آدمی تھے تو ایک جملہ بولا کرتے تھے اکثر کہ تعلیم اور تمبل تمبل کہتے ہیں ایفلوینس کو خوشحالی کو وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمبل چوتھی جنریشن میں دکھائی دینا شروع کرتا ہے یہ ایک دو جنریشنز کو تعلیم آنے سے بندہ تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا اسی طرح آسودگی بھی کوئی تیسری نصیب پہ جا کے نا وہ ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے ہمارے ہم پرابلم یہ ہے کہ میں نے تھروہ اپنی زندگی میں یہ کچھ دیکھا ہے چند ایکسپشنز کے علاوہ طاقت اور دولت ہم پاکستانیوں کو بدحضمی کا شکار کر دیتی ہیں سو یہ اس کے کرشمے ہیں یا گرفتاریوں سے آگے والا کام ہوگا تو پھر بات بنیں گی تیس سات سے سویڈن کے شہر سٹاکھوم میں رہائش پذیر ہوں پاکستان کی خبریں ملتی رہتی ہیں اور حالات دیکھ کر پاکستان جانے کو دل نہیں کرتا آپ سے سوال یہ ہے کہ ملک میں ہر طرف قرآن خانی نیاز، صدقہ، برسی، چیلم، عرص، سوئم، چالیس میں نمازیں، روزے، حج، عمرے یہ جہریوں ساری ہیں بات بات پہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ہو رہا ہے پر حالات پھر بھی بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں سوئل صاحب مات تو آپ نے کمال کی ہے اور یہ آپ کا سوال جو ہے نا مجھے لگتا ہے میں بول رہا ہوں یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے لیے بھی سال ہا سال سے کسی سلیب یا سولی سے کم نہیں میں بھی اس آگ میں عرصے سے اسی طرح سلگ رہا ہوں جیسے آپ ایک تھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے سلگ رہا ہے میں نے سویڈن دیکھا ہے سارا سکینڈنیوی ہے بہت عالی ہے بہت خوبصورت ہے دیکھیں یہ میں آپ کو نہیں جواب دے رہا ہوں بیسکلی میں ہر سننے والے پاکستانی مسلمان سے مخاطب ہوں میں نے یہ سوال ایک اور طریقے سے اٹھایا تھا میں نے کہا تھا کہ دیکھو پتہ نہیں ڈیڑھ عرب آبادی ہے مسلمانوں کی اگر صرف پچیس کروڑ مسلمان صرف پچیس کروڑ پانچ وقت نماز پڑتا ہے اور پانچوں نمازیں ملا کے صرف ایک گھنٹہ اس کا مطلب کیا ہے ہر روز پچیس کروڑ گھنٹے دعائیں فلسطین سے لے کے کشمیر تک کی آدادی کی دعائیں باعزت زندگی کی دعائیں غلبہ پانے کی دعائیں پچیس کروڑ گھنٹے ایک دن میں اب ان پچیس کروڑ گھنٹوں کے دن بنائیں اور دن کس طرح بنانے آپ نے آٹھ گھنٹے کا دن ورکنگ آورز کیا ہوتے ہیں آٹھ جس میں ایک گھنٹہ لنچ بریکہ ہوتا وہ بھی ڈال لیں پچیس کروڑ گھنٹے کو آٹھ آٹھ گھنٹوں میں بانٹے ہیں پھر دیکھیں پچیس کروڑ گھنٹوں کا اصل میں مطلب کیا ہے کتنے سال بنتے ہیں کتنے اشرے بنتے ہیں کتنی صدیہ بنتی ہیں اور یہ پچیس کروڑ پر ڈے یہ گڑ گڑانا یہ رکت یہ فلانا یہ ٹمکانا پچیس کروڑ گھنٹہ روز اس کو صرف سو سال سے گزشتہ سو سال سے پھر ضرب دلیں میرا تو حساب کتاب بہت کمزور ہے پچیس کروڑ گھنٹے کو آپ نے ایک سو سال پہلے سال سے ضرب دیں پھر سو سال سے اندازہ لگائیں کتنی ہزار صدیوں سے آپ گڑ گڑا رہے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ قرآن خانی بھی ہوتی ہے نمازیں ہیں حج ہیں جکات ہیں عمریں ہیں صدقیں ہیں برسیاں ہیں چیلم ہیں ارس ہیں چالیس میں ہیں باتوں میں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہیں کتنی صدیوں ایک صدی آٹھ پچیس کروڑ بندہ پچیس گھنٹے پچیس کروڑ یا میرا دماغ چل گیا ہے تھوڑا پچیس کروڑ گھنٹے اس کے دن بنائیں ہفتے بنائیں مہینے بنائیں پھر اس کے سال بنائیں اور پھر ایک سو سال سے ضرب دیں حالانکہ ہمارا تو حال بہت برا بہت دیر سے ٹھیک پھر سوچیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہماری دعائیں بھی ہمارے دودھ کی طرح ملافتی تو نہیں اشیائے خورو نوش کی طرح دھو نمبر تو نہیں ہمارا گڑگڑانا رونا آہو بقا کرنا گریہ اوزاری کرنا کیا ہماری دباؤں کی طرح جالی تو نہیں کہیں اس میں بھی کوئی ناپ طول کا کوئی ڈنڈی تو نہیں کہتے ہیں انسان سومو سلاعت سے نہیں آپس کے معاملات سے پہچانا جاتا ہے سو سوال جو آپ نے کیا ہے یہ صرف یہ میرا نہیں ہے کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی فارم میں اپنے اپنے الفاظ میں یہ ہر سوچنے والے بازمیر آدمی کا کے اندر گھوم رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں تو سوچنا ہوگا کہ دین کے نام پہ ہم پریکٹس کیا کر رہے ہیں اور اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے سوچیں تو بھائی یہ سارا کچھ اتنی صدیوں سے کرے جا رہا ہے اور ہر بار یہ سوچ رہے ہو کہ اس بار نتیجہ مختلف نکلے گا کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اہمک آدمی وہ ہے جو ایک دفعہ ایک پریکٹس یا ایکسرسائز کے نتیجے میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ دوبارہ پھر کرتا ہے کہ اس بار مختلف ہوگا پھر تیسری بار کرتا ہے پھر چوتھی بار کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے اہمک آدمی کر کیا رہے ہیں اس پہ درہ غور کر لیں چانن ہو جائے گا سب کچھ سمجھا جائے گی تینکیو گری مچ اسلام علیکم بیوڈز یہ بیٹی ہیں ہماری نور فاطمہ کراچی سے most probably she's a student ان کا سوال ہے کہ کولم نگار اور صحافی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے اس کے ذریعے کولم نگاری تو کیا ایک پیراگراف بھی صحیح نہیں لکھ سکتے آپ سے اس بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں دیکھو بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلزم اور کولم نگاری تھوڑا مختلف کولم نگاری میں آپ کو ایک نیچرل ایک ٹیلنٹ ہے جس کو آپ پولش کر سکتے ہو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا اگر میں ایک 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 سنگر تو بیسیکلی میری آواز ٹھیک ہونی اچھی ہونی چاہیے اچھا اگر اچھی آواز مجھے قدرت نے دی ہے تو پھر اس کے بعد اس پہ محنت کرنا اس کو پولش کرنا اس کو امپروف کرنا وہ ایک اور بات ہے بیسیکلی جنرلزم تو ایک میکینیکل سا کام ہے نا جی آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں یا نیوز روم میں ہیں یا اس کے میکزین میں ہیں یہ وہ سارا کولم نگاری تھوڑا ایک کریئیٹیو نام ہے دوسرا اس میں بہت زیادہ آپ کو نام مختلف قسم کے کی بے تہاشا آپ کو ریڈنگ کی ضرورت ہے تو میرا فرض بنتا تھا آپ نے سوال پوچھا میں اس کا چھوٹا موٹا جواب آپ کو ضرور دوں تو اور بیٹیوں کے تو ویسے بھی حقوق زیادہ ہوتے ہیں تو پڑھائی لکھائی یہ اس طرح کا سمال ہے جو جس کا جواب اس طرح کے پروگرام میں دیا نہیں جا سکتا اب مجھے نہیں پتا کہ جو نیچرل ایک طبیعت ہوتی ہے نا جی مثلا میں اگر 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 میں بکان باکسر تو دو ایف درائی کائنڈ آف فزیک ہائٹ اور یہ اور وہ وغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح کوئی کریکٹر بننا چاہ رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ایک تو خواہش ہوتی ہے نا بندے کی تو میں مسٹر ورل مسٹر یونیورس بننا چاہ رہا ہوں تو خواہش ہو گئی باقی لوازوات میرے پورے ہیں نہیں ہیں وہ تو بیٹا آپ کو خود بہتر پتا ہوگا آپ انہیں ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں جتنا گوڑت ڈالوگے اتنا میٹھا ہوگا ٹھیک ہے آپ ریپورٹنگ میں جاؤگے میکزین میں جاؤگے نیوز روم میں جاؤگے میند کروگے کام کروگے وہ ایک اور طرح کا کام وہ مسٹریوں والا کام کولم کولم میں تھوڑی سی کریٹیوٹی ہو تو بات بنتی ہے ورنہ پاکستان میں آپ دیکھ لوں میرا خیال ہے کہ سیکنڈوں نہیں تو بیسیوں لوگ ہیں لکھے ہی جا رہے ہیں پہتے جا رہے ہیں پہدیرائی ان کی ہے نہیں نا ان کی گوریڈی شپ ہے نا ان کی کوئی فالوئنگ بنتی ہے تو باقی ایڈیٹوریل پیج کا ایک خاص سپیس کالی کرنا تو کولم نے کہا رہی نہیں ہے تو وہ سوال آپ اپنے آپ سے خود پوچھو اور اگر آپ کو آپ کا کوئی ٹیچر آپ کا کوئی سینئر آپ کو یہ سمجھائیں کہ آہ بیٹا you have that thing in you تو اس صورت میں پھر آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ کی پرسنل ترجیحات کیا ہیں مثلا مجھے ہسٹری کا بہت پھر مجھے مذہب پہ پڑھنے کا بہت شوق تھا ہے ابھی ہیں یہ پیچھے سارا آپ جب دیکھ رہے ہیں نا یہ اور ادھر دائم ہے یہ موسٹلی یہ ریلیجن سے ریلیٹڈ کتابیں ٹھیک ہیں فلسوہ ہے لٹرچر ہے یہ آپ اپنی پسند دیکھو کہ آپ کو زیادہ بائیگریفیز آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ تاریخ سب کانٹیننٹ کی تاریخ سے شروع کرو اور پھر دنیا کی تاریخ کتابیں ایویلیبل ہیں آپ کو خود بتائیں گی جو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے ان موضوعات کو آپ سپیشلائز ان میں درہ کرنے کی ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی باقی یہ اس طرح کے سوال کا جواب اس طرح کے پروگرام میں دیا نہیں جا سکتا لیکن بیسکلی میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اپنی رجحان کے اپنے ٹیمپرمنٹ کے مطابق دو تین چار چیزوں کا انتخاب آپ کر لو ہسٹری ہے لیٹرچر ہے اس پہ اچھی کتابیں اویلیبل ہیں تو وہاں پڑھو انشاءاللہ اگر آپ کے اندر خواہش ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو آخری بات بتاؤں میں نے بہت پہلے کہیں ایک بات پڑی تھی کہ قدرت بڑی مہربان ہے وہ کیسے کہ you are never given a wish without the power of making it come true or something اس طرح کا کہ قدرت آپ کے اندر کوئی شوق اس وقت تک ڈالتی ہی نہیں جب تک اس کی تکمیل اس خواہش کی تکمیل کا آپ کو جہر نہیں اتا کرتی وہ talent آپ میں نہیں ہوتا سو اگر آپ واقعی column نگاری کی طرف آپ مائل ہو تو i can say very confidently کہ آپ کے اندر قدرت نہیں وہ بالکل جسے نا وہ ایک بیج ضرور رکھا ہوگا جسے آپ نے پال پوس کے پودا اور پھر درخت بنانا ہے خاصا جانا پہچانا لیکن بہت یہ یہ محاورہ دھورہ اس لیے ہے کہ ہماری سیاست کی آنکھ میں تو شرم حیاء بھی نہیں ہوتی اس کے دل میں تو درد بھی نہیں ہوتا اس کی کھوپڑی میں تو مذہ بھی نہیں ہوتا اس کے خون میں تو سرخی بھی نہیں ہوتی سفید خون ہوتا اور اس کے اجزاء ترکیبی میں ضمیر نام پاکستان کی سیاست سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کمبخت تین قسم کی نا کے گرد گھونتی ہے پہلی اکینہ دوسری تھکینہ تیسری جھکینہ مختصر یہ کہ ضلیل ہونے مسلسل جھوٹ بولنے وعدہ شکنی توتہ چشمی خوش آمد کرنے لوگوں کو بار بار بے وقوع بنانے سے اکینہ یعنی اکتانہ نہیں بے شرمی ڈھٹائی بے حیائی سے مال بناتے ہوئے تھکنا نہیں یعنی تھکینہ دولت بزریہ سیاست اور سیاست بزریہ دولت ہی اس کھیل کا ایک لوتا اصول قانون قائدہ اور ضابطہ ہے اب آتے ہیں جھکینہ کی طرف جس کا مطلب ہے کبھی جھجکنا شرمانہ نہیں رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ تو صاف مکر جاؤ کمزور ہو تو پاؤں پکڑتے ہوئے نہیں جھجکنا اور اگر طاقت پر ہو تو گریبان پکڑتے ہوئے نہیں جھجکنا اور یہ گریبان چاہے تمہارے کسی محسن کا ہی کیوں نہ ہو مثلا ایوب خان بھٹو کا محسن تھا جسے بھٹو صاحب ڈیڈی کہا کرتے تھے لیکن اس کے جنازے کو کندھا تک دینے کی زحمت بھی بھٹو نے گوارہ نہیں کی اچھا اب آگے چلتے ہیں بھٹو مرہوم خود جنرل زیاء الحق کے محسن تھے آؤٹ اوپ ٹرن پرموٹ کیا تھا بہت سے جنرل سو پسید کیے تھے لیکن پھر اسی زیاء الحق نے پھانس سی گھاٹ پر بھٹو کے سارے احسان چکا دیئے اور پھر زیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا وہ نواز شریف جسے جنرل زیاء نے تدار سے لے کہ اپنی عمر تک دینے کی دعا دی مدتوں سے اس کی قبر تک کا رستہ بھی بھول چکا ہے کہ چند مستثنیات کو چھوڑ کے یہی اس گندے دھندے یعنی پاکستانی سیاست کا پہلا اور آخری اصول ہے تازہ ترین سین دیکھ لیں کل تک چودری پرویز علائی کی گاڑی کے آگے آگے لڈیاں ڈالنے اور پھر موسم بدلنے پہ نواز شریف کے لیے کبردیاں کھیلنے والا تلال رات گئے تنظیمی صلاحیتیں دکھاتے ہوئے ہڈیاں تڑوانے کے بعد غائب ہے اور فریقین کا کہنا ہے کہ ہوا ہی کچھ نہیں حالانکہ پولیس کو کی گئی کالز ریکارڈ پر موجود ہیں کہ سیاست کی تو سمری ہی یہ ہے کہ اکینہ تھکینہ چکینہ اب چلتے ہیں ان کے عظیم قائدین کی طرف کے شہباز شریف گرفتار ہو چکے کیونکہ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کوٹ سے عبوری زمانت خارج ہو چکی بھائی جان لندن میں بیماری کے باوجود ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں جناب عاصف زرداری اور محترمہ فریال تالپور پر بھی فرد جرم آئد ہو چکی یعنی پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت شدید خطروں میں گھری ہوئی ہے جس کے بارے شاعر نے اپنے مخصوص لیکن غیر پارلیمانی انداز میں کہا تھا گھری ہوئی ہے تواف تماش دینوں میں لیکن یہ تو مجذوب ہیں جبکہ توافوں اور مجذوبوں کے گھنگرووں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے گھنگرو تواف بھی پہنتی ہے اور مجذوب بھی پہنتا ہے اور یہ سیاستدان تو مجذوب ہے تھئیا تھئیا ایک طرف دوسری طرف نہ کوئی اببہ نہ کوئی بھئیہ سب سے بڑا روپیہ اور کارین روپیہ روپہ سے نکلا اور روپہ کہتے ہیں چاندی کو اور چاندی مہلی ہو جائے تو اس کی لانڈرنگ میں کیا برائی ہے کہ صفائی تو یوں بھی نصف ایمان ہے اور ہاتھ کی صفائی تو میری جان ہے جسے یقین نہ ہے وہ کرونا سے پوچھ لے کہ ہاتھ کی صفائی کتنی ضروری ہے یعنی جان کی جان اور ایمان کا ایمان ایک تیر سے دو شکار ایک ٹکٹ میں دو دو مزے اور ٹکٹ اگر کسی مقبول سیاسی پارٹی کا ہو تو صرف دو نہیں اتنے مزے کے گنے نہیں جا سکتے یہ ہے ہماری سیاست یہ ہے ہماری جمہوریت اور یہ ہیں ہمارے سیاستدان اور ان کے اس لیچیرے لیکن مجال ہے کوئی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بھی مان جائے کہ بنیادی فلسفہ ہی اکینا تھکینا جکینا کے لیے گھومتا ہے چلو میں مان لیتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص معصومیت کا جمع غفیر ہے ہر فرد دیانت اور امانت کا پورا قافلہ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ملک کا یہ ہشر نشر کیسے ہوا کس نے کیا اس کو بھی چھوڑ دیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے صرف ٹاپ ٹین لیڈرز کسی اور کی نہیں اپنے اپنے اولادوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ ہماری قیادتیں دیانت دار ہیں اور ان میں سے کسی نے کبھی دھیلے پائی کی کرپشن بھی نہیں کی میں اپنی ساری چھبیس ستائیس سال پرانی تحریروں کالموں پہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا آئندہ کے لیے توبہ کر کے اپنا کلم ان کے قصیدوں کے لیے وقف کر دوں گا اور پھر زندگی بھر کبھی نہیں پوچھوں گا کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا کیسے ہوا کس نے کیا